اَلْاَجَا الْمُودَ مُودَ اَلْاَجَا الْمُودَ مُودَ دیکھئے ہم کہتے ہیں امام زمانہ آ جائیں تو تمام شیعوں سے سوال ہے مولا آ کر کیا کریں گے ایک ہی کام کریں گے نا مولا اپنی حکومت کو قائم کریں گے تو میں نے آپ کو کہا تھا کیا امام کا انتظار کرنا اس طرح ہے کہ ہم ایک بس اسٹوپ پر پیٹھ جائیں کسی بس کے انتظار میں ریلوے ٹریک پر پیٹھ جائیں کہ ٹرین کب آتی علماء فرماتے ہیں نہیں جو امام کے آنے کا مقصد ہے وہ ابھی سے پورا کر مولا کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ حکومت کو قائم کیا جائے تو فرماتے ہیں ہر شیعہ پر لازم ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ایک حکومت بنائے اگر دنیا میں چار سو ملین یا پانچ سو ملین شیعہ ہیں اگر یہ چار سو ملین حکومتیں بنا دیں یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں مل کے ایک امام کی بڑی حکومت بن جائے گی تو آپ کہیں گے مولانا کیا آپ ہمیں نظام سے حکومت سے لڑانا چاہتے ہیں آپ اپنی حکومت بنائیں میں نہ MPA، نہ میں MNA、 نہ میں وزیراعظم نہ میں صدر، نہ میں فوج کا جنرل میں حکومت کیسے بنا حکومت وہاں بنائی جاتی ہے جہاں پر آپ کا اختیار چلتا ہے آپ وزیراعظم نہیں ہیں اگر بن جائیں آپ کا اختیار ہے تو امام ہکومت بنائیے لیکن آپ وزیراعظم نہیں آپ MPA نہیں آپ MNA نہیں پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اختیار کا دائرہ کہاں تک کہاں تک آپ کا اختیار ہے امام بارگاہ ترک آپ کا اختیار ہے تو اس امام بارگاہ میں امام کی حکومت قائم کرو کہاں تک آپ کا اختیار ہے شہر تک اپنا اختیار ہے شہر میں امام زمانہ کی حکومت قائم کرو نہ نہیں مولانا نہ میرے پاس امام بارگاہ ہے نہ شہر ہے نہ کوئی تنظیمی میرے پاس عوضہ ہے بھئی کم از کم گھر کا اختیار تو تمہارے ہاتھ پہے کے نہیں بیوی کا اختیار بچوں کا اختیار بہوں کا اختیار ہاتھ پہے کے نہیں گھر میں امام زمانہ کی حکومت کو قائم کرو لیکن کوئی مومن اتنا بے چارا ہے کہ مولانا میری تو بیوی پر بھی نہیں چلتی اگر کسی کی بیوی پر نہیں چلتی لیکن ایک سوال تو آپ سے کر سکتا ہوں آپ کو اس مجلس میں لانے والا کون آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کسی نے آپ کو مجبور کیا کیا کسی نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا سب لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں اگر آپ چاہیں اٹھ کے چلے جائیں لیکن آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے جسم پر آپ کا اختیار ہے یہ ہاتھ میرے کہنے پر اٹھتا ہے میرے کہنے پر نیچے آتا ہے یہ سر میرے کہنے پر اوپر جاتا ہے میرے کہنے پر نیچے آتا ہے آپ جب نعرہ مارتے ہیں وہاں کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں گویا آپ کی زبانیں آپ کر اختیار پر ہیں تو امام فرماتے ہیں کم از کم جو اختیار تجھے خدا نے دیا ہے وہ تمہارے جسم پر ہے تو کم از کم اپنے جسم پر حکومت مہدی کو قائم کر دے یعنی آج کے نوجوان کی آنکھیں وہاں دیکھیں جہاں امام زمانہ کہے آپ کے قدم وہاں جائیں جہاں مولا امام زمانہ کہے آپ کی زبانیں وہ بولیں جو امام زمانہ کہے آپ کے چہرے وہاں اٹھیں جہاں امام زمانہ کہے جب وجود پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی اب امام فرماتے ہیں عیسیٰ معمی جس نے دنیا میں کوشش کی کہ اس کے وجود پر آقا امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے امام فرماتی یہ میرا وعدہ ہے اگر یہ دنیا سے جلا جائے اگر لوگ اسے قبر میں دفن کر کے بھی چلے جائیں دعائیں احد میں فرماتے ہیں جب میں اپنی بڑی حکومت قائم کروں گا اسے قبر سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دلگا یا مہدی یا مہدی 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 مہدی